اسلام علیکم ہم کل پڑھے تھے ولی دکھنی کی غزل اور اس کے دو اشار ہم نے ان کی تشریح کل کی تھی آج ہم اسی غزل کا اگلا شیر کریں گے مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلہ خوبان مجنو ہوں تیرے غم کو بیابانسو کہوں گا اس شیر میں شاعر نے اپنے محبوب کو لیلہ سے تشبیح دیئے لیلہ اور مجنو ہماری عشق کے روایتی کردار ہیں جب بھی عشق و محبت کی بات ہوتی ہے لیلہ مجنو کا تذکرہ جو ہے وہ لازمی ہمارے سامنے آتا ہے مجنو لیلہ کے عشق میں دیوانہ تھا اور پھر وہ سہرا کی خواک چانتے چانتے دنیا سے گزر گیا اور اس طرح سے اپنا عشق جو ہے ہمیشہ کے لیے عمر کر گیا تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ بہت حسین اور خوبصورت ہے خوبان کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت لوگ اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ لیلہ بھی اس کے مقابلے میں شاید اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کم ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کا روایتی محبوب جو آپ دیکھتی ہیں اردو شاعری میں وہ عام طور پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ظالم اور ظلم و ستم کرنے والا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ محبوب ہے تو بہت خوبصورت حسین اور جمیل اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر توڑا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے بے نیازی اور بے پروائی والا انداز اس نے اختیار کیا ہوا ہے اس لیے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تم بے شک حسین ہو بہت خوبصورت ہو لیکن میں تمہیں یہ کہوں گا کہ مجھ پر اپنا ظلم و ستم کرنا جو ہے وہ بند کر دو مجھے اس طرح سے نظر انداز کرنا چھوڑ دو کیونکہ میں تمہارے عشق میں مجنو کی طرح پاگل اور دیوانہ ہو چکا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے ظلم و ستم کی ہاتھوں تنگ آ کر میں بھی کسی سہرا کی خاک چانے نکل کھڑا ہوں اور اس کے ہر پودے درخت اور جرے جرے کو تمہارے غم کی داستان سناؤں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہاری رسوائی کا پہلو نکلے گا تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے ساتھ اپنا روائیہ جو ہے وہ درست کر لو ورنہ اس طرح کرنے سے پھر تمہاری رسوائی مزید ہوگی عام دور پر جب بھی ہم مردو شائری کے روایتی محبوب کو دیکھتے ہیں وہ کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے وہ عاشق پر اسی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے اور عاشق اس کو اپنا بنانے کے لیے اپنی زندگی اسی طرح دعو پر لگا دیتا ہے لیکن کبھی بھی محبوب کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا یہ موضوع ہمیں اکثر شوراکشاہ ملتا ہے مثلا غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک اسی طرح ایک اور جگہ غالب کہتے ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یعنی کہ محبوب کو اپنا بنانے کے لیے عاشق کو بہت جتن کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کی کوششیں جو ہیں وہ رائے گا اور بیکار جاتی ہیں نیکس شیر ہے دیکھا ہوں تجھے خواب میں اے مایہ خوبی اس خواب کو جاں یوسف کنانسو کہوں گا اس شیر میں بھی شاعر نے تلمی کا استعمال کیا ہے اور یوسف علیہ السلام کی تلمی استعمال کی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر تھے اور کنان وہ علاقہ ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا وہ کسی کا خواب سنتے ہیں اور اس کی تعبیر جو ہے وہ سو فیصل صحیح بتا دیا کرتے تھے تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں رات کو کس کو دیکھا مایہ خوبی غسن و خوبی کی دولت مایہ دولت کو کہتے ہیں غسن و خوبی کی دولت کو دیکھا یعنی محبوب کو میں نے کہتا ہے خواب میں دیکھا وہ اس قدر حسین خوبصورت اور حسین و جمیل تھا کہ میری آنکھیں بس اسے دیکھتی رہ گئیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے میں چاہتا ہوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کنان جاؤں اور جا کر ان سے اپنے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوچھوں دوسرے لفظوں میں اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت حسین تھے اور اس کے بعد کوئی ایسا اتنا حسین اور خوبصورت جو ہے پیغمبر جو ہے نہیں آیا اس لئے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جو تھا وہ لہسانی تھا لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کا حسن و جمال اس قدر لہسانی ہے کہ وز یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں بھی ان سے بڑھ کر ہے اب شاعر جو ہے وہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ وہ عام طور پر تشبیحات اور استعارات اس طرح کے استعمال کرتے ہیں جس کو بعض کاتھ ہماری اکل بھی تسلیم نہیں کرتی لیکن جو کہ شاعری ہے تو شاعری میں یہ سب چلتا ہے تو یہاں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ عاشق کی نظر میں اس کا محبوب ہی اس کی کل کائنات ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سکتا ہے کہ ایک شخص دیکھنے میں آپ کو ذرا بھی اچھا نہ لگے پہلی نظر میں دوسرا کے لیے وہ اتنا محبوب نظر ہو کہ اس کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہ آتا ہو تو یہ انسان کی آنکھوں کا حسن ہوتا ہے جو اسے دوسرے میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے جیسا حسین اور خوبصورت کوئی نہیں محبوب کی اس میں جمال والے اشار جو ہیں وہ ہم نے پہلے جو ایک شیر کیا تھا اس میں کیے تھے اس میں آپ لکھ سکتی ہیں وہی اشار دوبارہ تیری صورت سے ہے عالم میں پہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے ٹھیک ہے اب اگلا شیر ہے بے صبر نہ ہو اے ولی اس درد سو ہرگز جلتا ہوں تیرے درد میں درما سو کہوں گا اب یہاں پہ ولی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اے ولی تم اس درد سے پریشان نہ ہو وہ درد جو تمہیں تمہارے محبوب نے دیا ہے وہ درد ایسا ہے کہ ظاہر اسی بات ہے کہ اس کا برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن انسان جب عشق کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر حوصلہ اور استقامت بھی ہونی چاہیے اس لیے اگر تم عشق کے راستے پر چلتے ہوئے شور اور ویولہ کرو گے تو یہ تمہارے عشقی ثابت قدمی پر حرف آئے گا بہتر ہے کہ وہ جو بھی ظلم ستم کرے اس کو صبر و تحمل سے برداشت کرو اور کیونکہ تمہارے درد کا علاج درما یعنی تمہارے درد کا علاج کس کے پاس ہے صرف محبوب کے پاس ہے اگر وہ تم پر محبوب ہو جائے تو تمہارا درد جو ہے وہ راحت میں بدر سکتا ہے اور اگر وہ نہ محبوب ہو تو تم اسی طرح ساری زندگی روتے دوتے اور تڑپتے رہو گے لیکن چونکہ عشق کا راستہ انتہائی کٹھن تھا اور تمہیں سمجھایا بجایا بھی گیا تھا اور تم جانتے بھی تھے کہ اس راستے کی کٹھنائیوں کو اس کے باوجود تم نے اس راستے کو اختیار کیا اب اپنے اندر اتنا صبر و حوصلہ اور استقامت بھی پیدا کرو تاکہ اس راستے کی مشکلات کو برداشت کر سکو اس لئے وہ کہتا ہے کہ اس میں ہم بہت سارے اشار جو ہیں اس سے متعلق لکھ سکتے ہیں مثلا آپ لکھ سکتی ہیں چارائے دل سوائے سبر نہیں چارائے دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا چارائے دل سوائے سبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا اور اس میں آپ لکھ سکتی ہیں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا اور آپ اس میں لکھ سکتی ہیں تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے ہے تلاش میں سہر بار بار گزری ہے ولی دکنی کی پہلی غزل اس طرح سے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اوورال آپ اس کی پوری غزل دیکھیں اس میں جو اس کا مین موضوع جو ہے ہمیں نظر آرہا ہے وہ محبوب کا حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی ہے تو جب ہم ولی کے حالات زندگی اور اس کی خصوصیات کو پڑھ رہے تھے شائری کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا کہ ولی کی شائری میں جمال پرستی کا انصر جو ہے وہ نمائیہ ہیں جمال پرستی سے مراد یہ ہے کہ وہ خوبصورتی اور حسن و جمال سے بہت متاثر ہیں اور یہ جو رنگ ہے یہ ہمیں ان کی پوری شائری میں نظر آتا ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس غزل میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے جو کہ آج کل ترک ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی دکنی جو ہے وہ اردو کا پہلا شائر ہے اور اس وقت اردو بالکل نئی نئی مارز وجود میں آئی تھی اس میں کچھ الفاظ جو تھے وہ بعد میں آپ دیکھیں کہ جدید شکر اختیار کرتے کرتے اردو نے بہت سارا رنگ بدلا بہت سارے ایسے الفاظ جو کہ پہلے ہم استعمال کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ مطروق ہوتے چلے گئے پھر اس میں فارسی آمیز الفاظ کی کسرت تھی وہ آہستہ آہستہ وہ بھی کام ہوتی چلے گئے تو ولی دکنی چونکہ بلکل اردو کے پہلے شائر ہیں اور انہوں نے اس وقت اردو جو ہے والکل نئی نئی وجود میں آئی تھی اور پہلی دفعہ ولی دکنی نے اس کو اپنی شائری میں استعمال کیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شائر ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہے ہیں اور ان کا مطلب بھی بڑی آسانی سے ہم سمجھ لیں تو غزل کی تشریح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اردو غزل میں جو چند ایک موضوعات ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے متعلق اشار آپ یاد کریں جیسے محبوب کا عسن و جمال ایک موضوع ہو گیا عاشق کی بے کراری و بے بسی ایک موضوع ہو گیا دنیا کی بے سباتی ایک موضوع ہو گیا اس طرح کے موضوعات وہ بار بار ریپیٹ ہوں گے آپ کی اردو غزل میں کوشش کیجئے کہ یہ جو چند ایک موضوعات ہیں ہر موضوع سے متعلق دو دو شیر آپ یاد کر لیں تاکہ آپ جب متعلقہ اشار کی باری آئے تو آپ کو وہ اشار آتے ہوں اور وہ آپ ہر جگہ اس کو کوٹ کر سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ کی تشریح زیادہ مؤثر ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ اچھے نمبر پہ لیں گے اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پہ پہنچا اگلی غزل انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ حافظ